اسلام علیکم اچھا یار میں نے لاس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ ویب تھری کا ذکر کیا تھا کہ بائنیس نے اپنا ویب تھری کا ویلٹ لانچ کیا تو بہت سارے دوستوں کے مائنڈ میں questions rise ہو رہے کے لیے بھائی اس کا ہمیں benefit کیا ہے یا ہم اس سے benefit کیسے لے سکتے ہیں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا overview دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں basically بائنیس نے جو ویب تھری کا ویلٹ لانچ کیا ہے یا اپنی exchange کے ساتھ connect کیا ہے اس کا main purpose وہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا token یا coins launch ہوتے ہیں launch ہونے سے پہلے انہیں کیا کیا جاتا ہے valid کے اوپر launch کیا جاتا ہے ٹھیک ہے directly کسی بھی exchange کے اندر launch نہیں کیا جاتا سب سے پہلے انہیں pancakes wrap میں uniswab میں ٹھیک ہے اس طرح کے جو valids ہیں valids کے اندر انہیں launch کیا جاتا ہے then پھر جب اس coin کی تھوڑی سی validity ہوتی ہے کہ یا یہ coin واقعی approved کے قابل ہے یا market میں launch ہونے کے قابل ہے تو then اسے exchange کے اوپر launch کیا جاتا ہے تو تب لوگوں کو buy کرنے میں بڑی problem ہوتی تھی for example ابھی کوئی فلاکی coin launch ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ یا اسے آپ جائیں اور valid پہ buy کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ exchange پہ نہیں ہے آپ اسے valid میں buy کر لیں اس کی جیسے ہی exchange پہ launch ہوگا تو اس کی price میں ایک دم سے ہمیں boom دیکھنے کو ملے گا تب آپ اسے sale launch کر دینا اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اسے کس valid پہ buy کریں ٹھیک ہے کہ کہاں پہ جائیں کہ other valid پہ لے کے جائیں اپنی payments کو کیا کریں تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے finance نے اس اپنے valid کو launch کیا ہے کہ جو coin exchange پہ ابھی list نہیں ہوتے اگر valid پہ list ہو رہے ہیں اگر آپ انہیں buy کہنے میں interested ہیں آپ کو لگ رہے کہ یا یہ project اچھا ہے یہ اچھا profit دینے والا ہے تو آپ جسٹ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ direct اپنی exchange سے payment transfer کریں valid کے اندر اور وہاں پہ اسے buy کر کے save کر دیں اگر تو ایک دم سے یہ اوپر جاتا ہے تو آپ اپنی وہاں سے payment کو directly swap کریں اور اس کے بعد اپنی exchange پہ transfer کر لیں اور وہاں سے اسے sale out کر دیں مطلب کہ آپ کو کہیں کسی third party کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ بہت زبردہ سے ان کا step پہ چلی ہے میں آپ کو application پہ لے کر جاتا ہوں اور وہاں پہ جا کے یہ چیزیں تھوڑی سی guide کرنے کی کوشش کرتا ہوں basically practically یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ کیسے نظر آتی ہیں اور آپ انہیں کیسے use کرتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ buy in aise application open کر لی ہے تو میں just valid کے option پہ جاؤں گا یہاں پہ web 3 کا option مجھے اوپر نظر آ رہا ہے میں just اس پہ click کر دوں گا تو یہ میں web 3 کے dashboard پہ آ گیا ہوں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سبھی آپ کو coins یہاں پہ نظر آتے ہیں assets کے اندر یہ دیکھیں market پہ click کریں گے تو یہ سبھی coins جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنا start ہو جاتے ہیں اب یہ سبھی coins جو ہیں یہ web 3 کے coins اب ان میں بہت سارے ایسے coins آپ کو مل جائیں گے جو اس time exchange کے اوپر list نہیں ہے صرف valid کے اوپر list ہیں اور آپ اگر انہیں buy کرنا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں آنے والے وقت کے اندر وہ exchange میں list ہو جائیں اور ان کی price ایک دم سے اوپر چلی جائے تو آپ کو اچھا benefit میں جائے گا آپ ان coins کو یہاں پہ buy کر کے اپنے پاس safe رکھ سکتے ہیں ان کا balance اور سبھی چیزیں جو ہیں وہ exchange سے different ہوگی جو اس کا balance ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ ہی صرف نظر آئے گا فالج جب اس میں اگر آپ payment transfer کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی BNB میں transfer ہوگی اس کے بعد آپ BNB کو کسی بھی coins کے اندر یہاں پہ swap کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو just enter میں swap کا button ملتا ہے اب دیکھیں one BNB یہاں پہ اگر ہوگا آپ کے پاس تو آپ کسی بھی چیز میں اسے convert کر سکتے ہیں for example یہاں پہ میں US study کی جگہ کوئی بھی coin select کر لیتا ہوں for example یہ یہاں پہ z cash ہے میں اس میں transfer کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ جتنی amount میں کرنا چاہتا ہوں میں select کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے بتا جیا کہ اتنے آپ کے یہ z cash بنیں گے ابھی تو یہاں پہ لکھا آرہا insufficant balance کیونکہ میرے یہاں پہ یہ balance نہیں ہے ٹھیک ہے جب balance ہوگا تو یہ automatically یہاں پہ مجھے transfer کا option دے دے گا اور میں اسے easily یہاں پہ swap کروں گا اس coin کے اندر پھر جیسے ہی z cash کی price ایک دم سے اوپر جائے گی جو بھی ہوگا profit loss وہ آپ کو یہاں پہ easily مل جائے گا اس کے بعد اس میں جو سب سے زبردست انہوں نے feature add کی ہے واب discover کے option پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں trending d apps ٹھیک ہے یہ انہوں نے apps بھی اپنے ساتھ collect کر لی ہیں collaboration کر لی ہے pancake swap کے ساتھ وینس کے ساتھ apple x finance کے ساتھ uniswap کے ساتھ balancer کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ساری apps جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ connect کر لی ہیں اگر آپ ان ویلٹس کے اندر بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی coin کو buy کرنا چاہتے ہیں اگر وہ uniswap میں list ہے for example آپ اسے buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ just یہاں پہ uniswap پہ click کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں open d app پہ click کریں گے تو آپ کو direct ان کے wallet پہ جانے کی ضد نہیں ہے یہ آپ direct binance کے ساتھ اسے ایک دفعہ connect کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اوپر connect کا button آ رہا ہے just آپ connect کریں گے metamask پہ ٹھیک ہے click کریں گے تو یہ آپ کا wallet جو ہے یہ connect ہو جائے گا آپ کے binance کے exchange کے ساتھ ٹھیک ہے binance کے جو wallet ہے اس کے ساتھ connect ہو جائے گا then easily آپ یہاں سے کسی بھی token کو یہاں سے buy کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اسے دوبارہ sale کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے تو اس app کو بند کریں گے اس کے بعد دوبارہ easily آپ یہاں سے ہی directly uniswap پہ جا کے اسے sale ہوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ان کی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اسے ایک دفعہ open کریں چیک کریں تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس سے پہلے ہمیں different wallets install کرنا پڑتے تھے ٹھیک ہے ان پہ buy کرنا پڑتے تھے payment transaction کرنا پڑتی تھی main جو ان کا جو تھا وہ fees تھی ٹھیک ہے جب ہم کسی بھی چیز کو transfer کرتے تھے تو وہاں پہ fees بہت زیادہ cut ہوتی تھی لیکن یہاں پہ ابھی کیونکہ یہ network ان کا ہی اپنا ہی ہے تو یہاں پہ network fees جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ان کا نیا step ہے میرے خیال سے کافی اچھی چیز ہے جو نئے tokens launch ہوتے ہیں اگر آپ جب لوگ انہیں buy کرنا چاہتے ہیں تو different wallets پہ جاتے ہیں ادھر ادھر تو اب آپ کو کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سبھی coins وہ یہاں پہ ان کے wallets پہ بھی مل جائیں گے آپ یہاں پہ buy کر لیں جب وہ ان کی exchange پہ list ہوتے ہیں تو then انہیں آپ swap کر کے ان کی exchange پہ بھی transfer کر سکتے ہیں اور وہاں سے easily payment کو withdrawal کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کچھ overview تھا انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں ویڈیوز ضرور اپلوڈ ہوتی رہیں گی اگر آپ مزید information لینا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو ضرور subscribe کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ